اس ویڈیو میں آج ہم مزید فارم کنٹرول کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے اندر ہم آج جس فارم کنٹرول کو زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے وہ دراصل ہے ٹیب کنٹرول تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا ایک فارم کریٹ کریں گے اور اس فارم کریٹ میں ہم اس فارم کنٹرول کو یعنی ٹیب کنٹرول کو کیسے اپلائی کرتے ہیں اسے ہم دیکھیں گے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے ایک سٹوڈنٹ انفرمیشن سسٹم کی نام سے ایک ڈیٹا بیس بنایا ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہے سٹوڈنٹ انفرمیشن سسٹم یہاں پہ آپ کلیٹ پہ کلک کریں گے جیسی آپ یہاں کلیٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو فارم وزٹ کا آپشن نظر آئے گا ایسی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ نے اب تک اپنے ڈیٹا بیس میں جتنے بھی ٹیبلز بنائے ہیں ان تمام کی یہ لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی ٹیبلز، قویریز جو بھی آپ نے اب تک کام کیا ہے وہ تمام آ جائے گا اب میں یہاں پہ ایک ایسا فارم بنانا چاہ رہا ہوں جس میں سٹوڈنٹ کی انفرمیشن مجھے حاصل ہو لیکن وہ سیپرٹ حاصل ہو یعنی کہ اس کے اندر نیم کی ڈیٹیلز ایک علیہدہ سے ٹیب میں ہو اس کے علاوہ اس کے اکیڈیمک ڈیٹیلز علیہدہ سے ٹیب میں ہو اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو اور پرسنل ڈیٹیلز ہیں وہ علیہدہ سے ایک ٹیب میں مجھے شو ہوں اس مقصد کیلئے میں ایک سٹوڈنٹ کی ٹیبل سیلیٹ کروں گا اور سٹوڈنٹ کی ٹیبل سے میں صرف یہاں پہ اس کا رول نمبر پک کروں گا اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کو نیکس پہ کلک کریں گے جیسی نیکس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ اپنے فارم کی کیا لی آؤٹ رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ لی آؤٹ ہیں جو کہ ہم یہاں پہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اس حساب سے ہمارے فارم کا ڈیزائن ہوگا تو یہاں پہ میں جو کولم ہماری جو لی آؤٹ ہوتی ہے اس کو میں نے یہاں پہ سیلیکٹ کیا ہے اس کے بعد نیکس پہ میں کلک کروں گا اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کا نام رکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے فارم کو کیا ٹائٹل دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو لکھ دیتے ہیں سٹوڈنٹ ڈیٹیلز اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو آپشنز آپ کو دیے جا رہے ہیں کہ آپ فارم کو ڈیریکٹ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں یا آپ ڈیریکٹ اس میں انفرمیشن انٹر کرنا چاہتے ہیں تو ڈیریکٹ اگر آپ اس میں انفرمیشن انٹر کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ اس کو فنش کر دیں گے تو یہ ایک ہمارا سٹوڈنٹ کا ایک ڈیٹیل فارم بن چکا ہے لیکن اس کے اندر سے student کا roll number موجود ہے باقی details یہاں پہ موجود نہیں ہیں تو اس کے لئے میں کیا کروں گا کہ یہاں پہ اس پہ right click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اس کے design view پہ click کریں گے design view پہ click کرنے کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے اس کو drag کر کے horizontally اس کو drag کرنا ہے اور vertically آپ نے اس کو drag کرنا ہے تاکہ ہم اپنی information یہاں پہ add کر سکیں اب اس form کو آپ نے design کرنا ہے یہاں پہ form controls کا استعمال کرتے ہوئے design پہ click کریں گے یہاں پہ controls کے options آ جائیں گے یہ تمام controls ہیں جو کہ آپ اپنے form پہ apply کر سکتے ہیں اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا کیا آ رہا ہے tab control اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے جیسی آپ اس کے اوپر click کریں گے تو پھر یہاں پہ جو آپ کو یہ area نظر آ رہا ہے اس complete area میں ہم نے اپنے tabs بنانی ہے اب یہاں پہ پورا area میں نے select کر لیا اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہماری یہ کیا ہے یہ دراصل tab ہے اب جیسی یہاں پہ اس tab پہ میں click کروں گا یہاں پہ page 4 لکھا آ رہا ہے یہ دراصل ایک tab ہے یہاں پہ اس کی ایک property sheet کھل جائے گی اس tab سے related تمام اس کی properties آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے اوپر میں آپ right click کریں گے تو اس کی further details آپ یہاں پہ اس کو set کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے میں کیا کروں گا اس کے اوپر آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے اور click کرنے کے بعد اس کا یہاں پہ نام change کرنا ہے تو پہلے tab میں مجھے student کے names related information چاہیے تو یہاں پہ میں پہلے tab میں لکھوں گا name اس کے بعد جو اگلا tab ہے یہاں پہ مجھے اس کی academic details چاہیے ہوں گی تو یہاں پہ میں click کروں گا اور یہاں پہ میں اس کا caption رکھ دوں گا marks تو اس پہلی tab میں اس کی names related information ہوگی اگلی tab میں اس کے marks related information ہوگی اسی طرح ایک اور tab اگر یہاں پہ آپ add کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے simple یہاں پہ right click کرنا ہے right click کرنے کے بعد آپ نے insert page کے اوپر click کرنا ہے تو اگلی tab یہاں پہ add ہو جائے گی تو let's suppose اگلی tab جو ہے وہ آپ یہاں پہ add کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر اس کے addresses سے related یا اس کے contacts related information ہوگی تو یہاں پہ میں right click کروں گا اس کے بعد یہاں پہ اس کا caption پہ آپ اس کا change کر سکتے ہیں contact یہاں پہ ہم اس کی contact کی details لکھیں گے تو یہاں پہ میں نے تین tabs اب تک بنا لی ہیں اب کیا کریں گے آپ کی ہر tab کو آپ further design کریں گے اب یہاں پہ میں نے name tab پہ click کیا ہوا ہے اس name tab کا پورا آپ کو ایک section نظر آ رہا ہے اس boundary کو یہ اس کا section کلاتا ہے اب یہاں پہ میں اپنی جو fields ہیں جہاں پہ میں اپنا data enter کرنا چاہتا ہوں وہ میں add کروں گا form control کا استعمال کرتے ہوئے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو ایک option نظر آ رہا ہے text box کا یہاں پہ میں نے text box add کرنا ہے تو یہ text box یہاں پہ add میں نے کر دیا ہے اب اس کا نام میں یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں full name اور اس کے بعد میں یہاں پہ echo text box add کرتا ہوں جہاں پہ اس کے جو father ہیں اس سے related information یہاں پہ موجود ہوگی اور اس کو ہم یہاں پہ drag کر کے set کر سکتے ہیں تو اگلا جو text یہاں پہ ہوگا وہ اس کے father سے related father کا جو name ہے وہ اس کی details یہاں پہ موجود ہوگی تو اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ text add کر سکتے ہیں اپنے اس پورے name کے section میں اسی طرح جب آپ marks پہ جائیں گے marks پہ click کریں گے تو marks کا tab open ہو جائے گا یہاں پہ بھی آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے جو آپ کے text box ہے وہ آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں کہ اس نے total marks کتنے لیے تو یہاں پہ آپ اس کا text change کر دیں گے یہاں پہ میں لکھ دوں گا total marks اسی طرح آپ اگر اس کے subject wise marks enter کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ ایک اور field add کر دیں گے اور یہاں پہ ایک اور field یہاں پہ add ہو جائے گی اور اس کے بعد یہاں پہ let's suppose کہ اس نے maths میں کتنے number لیے یا اور دیگر subjects میں کتنے marks لیے وہ تمام اس کے نیچے آ جائیں گے اسی طرح contact کی جو details ہیں وہ بھی آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں contact کی tab میں میں click کروں گا اور یہاں پہ آپ اپنا text box یہاں پہ add کر سکتے ہیں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں let's suppose phone number اور اسی طرح ایک اور text box یہاں پہ ہم add کر دیتے ہیں address کے نام سے تو آپ دیکھیں ہم نے کیا کیا information کو categorize کر دیا different categories ہم نے divide کر دیا ہے جس سے ہم اس student کی information کو categorize دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ جو fields ہم نے enter کی ہیں یہاں پہ unbound لکھاوا آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ fields جو ہیں یہ ہم نے خود add کی ہیں لیکن ان کا جو original source ہے وہ دراصل ہمارا جو table ہے وہ نہیں ہے بلکہ ہم نے independently یہ fields add کی ہیں جب ہم form create کرتے ہیں تو ہمارا جو main source ہوتا ہے وہ اکثر ان fields جتنی بھی fields ہوتی ہیں وہ ہمارا main table ہوتا ہے جیسے یہاں پہ ہم نے different اور forms create کی ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ لکھاوا ہے student data entry form اب یہاں پہ جتنی بھی fields ہیں یہ تمام fields جو ہیں ان کا main source جو ہے وہ student کا table ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ student کا ہم نے ایک table بنایا ہے جتنی fields form control سیکھنا تھا کہ tab control کے اندر ہم کس طرح سے اپنی different information جو ہم enter کرنا چاہتے ہیں اسے ہم کس طرح سے design کہہ سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ آپ ایک code tab enter کر سکتے ہیں let's suppose insert page یہاں پہ ہم ایک add کرتے ہیں search کا اور یہاں پہ آپ کوئی بھی چیز آپ نے students related search کرنی ہو تو آپ اس tab control پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ اس کو search کر سکیں گے تو let's suppose یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے design view میں جا کے یہاں پہ ہم ایک field add کر دیتے ہیں search student اور اس کے بعد یہاں پہ ہماری یہ search کی جو field ہے اس کو ہم یہاں پہ enter کریں گے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں ایک اور search کا button add کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو ایک option نظر آ رہا ہوگا form control کا button کا تو اس کے اوپر جیسی میں click کروں گا تو اس جگہ پہ میں اپنا button add کرنا چاہتا ہوں جیسی یہاں پہ میں click کروں گا تو یہاں پہ buttons related ہماری command button wizard open ہوگی جہاں پہ different types of categories ہیں buttons کی اب یہاں پہ مجھے navigation کے لئے یعنی search کے لئے button چاہیئے تو یہاں پہ میں category کیا select کی ہے record navigation اور یہاں پہ مجھے action چاہیئے record find out کرنا ہے تو find record کے ایکشن کے اوپر click کروں گا اس کے بعد آپ نے next پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ automatically جو access ہمیں ایک picture provide کرتا ہے اس button کی وہ یہاں پہ آگئی ہے اور آپ browse کر کے اپنی مرضی کی picture بھی select کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر کیا text آنا چاہیئے وہ بھی یہاں پہ لکھا آرہا ہے جیسی آپ next کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ آپ اپنے button کو کوئی نام دینا چاہیں جیسے کہ میں اپنے button کو نام دینا چاہتا ہوں search name کا تو وہ بھی یہاں پہ آجائے گا اس کے بعد جیسی یہاں پہ کلک کروں گا تو دیکھیں query کس طرح سے کام کرے گی اور code کس طرح سے کام کرے گا یہ پھر آگے چل کے جو higher classes ہیں وہاں پہ جا پڑھیں گے تو اس ویڈیو میں ہمیں یہ idea ہو گیا کہ ہم different tabs کا استعمال کرتے ہوئے ایک اچھا form design کر سکتے ہیں جہاں پہ information information بالکل ایک category wise دکھائی دیتی ہے اب اگر آپ student detail کا form ہے اس کے اوپر right click کرتا ہوں اس form view پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا form بن چکا ہے جس اندر different tab controls کام کر رہے ہیں ہر tab میں اس tab سے related information موجود ہے تو آج